السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیائی ناظرین علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سال بھر میں یعنی کہ پورے سال میں چودہ راتیں ایسی آتی ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کرنا مستحب ہے یعنی کہ پورے سال میں چودہ راتیں ایسی راتیں ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کرنا مستحب ہے اب وہ چودہ راتیں کیا کیا ہیں اسے آپ سنیں وہ چودہ راتوں میں سے پہلی رات ہے محرم الحرام کی پہلی رات عاشورہ کی رات جسے דس محرم الحرام بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے رجب کی پہلی رات رجب کی پندروی رات رجب کی ستائسوی رات شابان کی چودوی رات جسے شرعب رات بھی کہتے ہیں اسی طرح سے عرفہ کی رات اسی طرح سے پیت کی رات اسی طرح سے بقرائیت کی رات اسی طرح سے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی پانچ تاق راتیں یعنی کہ ایکیس رمضان کی رات تائیس رمضان کی رات پچیس رمضان کی رات ستائیس رمضان کی رات انتیس رمضان کی رات تو یہ کل چودہ راتیں ہیں جن میں عبادت کرنا مستحب ہے تو انقریب ہمارے پاس ان راتوں میں سے ایک رات یعنی کہ شہب رات آنے والی ہے اس رات میں خوب سے خوب عبادت کریں اور خوب سے خوب ثواب کمانے کے حقدار بنیں